اسلام علیکم میں ابو اعمل آج چھے فروری ہے دوہزار باویس کو آج مرد مومن خائد ملت بہدر یار جنگ علی رحمہ کی برسی ہے اس موقع پر میں ضروری سمجھا کہ نوجوان نسل کو آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں میں مختصر سا آپ کا تعرف کروانا چاہتا ہوں آزادی کے بعد برسخیر میں دو بڑی اہم شخصیتیں گزری جن کو لوگ علماء اقبال شاعر مشرق علماء اقبال اور دوسری شخصیت خائد ملت بہدر یار جنگ علی رحمہ کے نام سے جانتے ہیں آپ پر میں نے اب تک تین آرٹیکلز لکھے تھے جو حیدرباد کے بڑے اقبارات میں شائع ہوئے جس کا عنوان تھا مرد مومن خائد ملت بہدر یار جنگ علی رحمہ نئی نسل کو بہدر یار جنگ علی رحمہ کے حیات اور کارناموں سے واقف کروانا ضروری پانچ فروری انیس سو پانچ کو حضرت نصیب یار جنگ کے گھر میں آنکھیں کھولنے والے بہدر یار جنگ کو پچیس جون نائنٹین فارٹی فور کو حقے میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا یہ آرٹیکل میں نے دو ہزار بارہ میں لکھاتا ہے اسی طرح دو ہزار گیارہ کا یہ آرٹیکل ہے خائد ملت نوہ بہدر یار جنگ کی خیامگاہ بیت الامت کو میوزیم بنانے کے قابل جو بیگم بزار میں آپ کی کھوٹی اویلی ہے جس کو بیت الامت کہتے ہیں اس پر میں نے ایک تفصیل سے آرٹیکل لکھا تھا جو اس وقت کھنڈر بنا ہوا ہے آپ پر جناب نظیر احمد صاحب نے سوانے حیات اپنے بہدر یار جنگ کی تین کتابوں کی شکل میں لکھی تھی جن کو میرے پاس محفوز ہے اس کے علاوہ 1951 میں اسلامی انسائکلوپیڈیا میں پیج نمبر 389 پر جو 1480 سفاؤں پر ہے آپ پر اسلامی انسائکلوپیڈیا لکھی گئی ہے جو 1951 میں یہ کتاب بھی میرے پاس محفوز ہے آپ کو بتا دوں کہ اس بات سے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بہدر یار جنگ علی رحمہ کے بارے میں خاص طور پر نوجوان بہت کم جانتے ہیں ایسی عظیم شخصیت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں بے شمار اور اسلامی انسائکلوپیڈیا میں آپ کا تفصیلی ذکر ہے ان پر پانچ دس منٹ میں بولنا یہ سراسر ناممکن ہے اور نائنصافی ہوگی لیکن میں کیونکہ میں ان سے بڑی انسیت رکھتا ہوں ان پر کتابیں میں نے پڑی ہے اور کئی آرٹیکل سے ان پر لکھے ہیں تو آج کے دن نوجوان نسل کو میرے فیس بک کے فالورز کو مختصر سا ان کا تعرف کرانا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں پانچ فروری 1905 کو حضرت نصیب یار جنگ کے گھر بیگم بزار میں آپ نے آنکھیں کھولی آپ صرف سات یوم کے تھے آپ کی والدہ ماجیدہ کا انتخال ہوا اور آپ نانی کے آغوش میں پلے بڑے اور 18 سال کے تھے تب آپ انٹرمیڈیٹ میں تھے تب آپ کی والد کا انتخال ہوا آپ نے دین اسلام کی تبلیغ پر ساری توانائیاں صرف کر دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے دست حق پر 20 ہزار سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا تھا آپ نے 1931 میں حج بیت اللہ اور روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے بعد آپ نے فلسطین شام سفر ترکی ایران وسط ایشیا کے ممالک افغانستان کا دورہ کیا تھا بہدور یار جنگ کو ہرگز گوارہ نہیں تھا کہ دکھن میں مسلمانوں کے سات سو سالہ دور حکمرانی کا خاتمہ ہو آخری وقت تک آپ اس زمن میں کوشش کی لیکن وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا آپ کا مکان آپ کی کوٹھی جو بیگم بزار میں ہے اس کا نام بیت الامت ہے جو اس وقت ایک کھنڈر بھی شکل میں ہے اور آپ وہاں پر بڑی پابندی سے درس خران دیا کرتے تھے آپ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد درس خران دیتے ناستے سفاری ہونے کے بعد مجلس اور قومی مسائل پر دو پہر تک گفتگو کرتے نماز زہر کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ساڑھے تین بجے سے عام لوگوں سے ملاقات کرتے اور ہر فرد سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرتے ہر ہفتے بعد نماز مغرب تاریخ اسلام کا درس دیتے نائنٹین ٹونٹی سمن میں جب مسلمان انتہائی نازک دور سے گزر رہے تھے حیدرباد دکھن میں منجلس اتحاد المسلمین کا قیام عمل میں آیا تھا ناو بہدر یارجنگ اس بڑی تنظیم کے شریک مطمد یعنی جنرل سیکریٹری بنائے گئے تھے نائنٹین تھرڈی نائن میں مجلس کے دستور میں ترمیم کی گئی اور صدارت کا عہدہ ہوا تب نائنٹین فارٹی میں قیاد ملت اس کے صدر بنے اور اپنی شہادت یعنی پچیس جون نائنٹین فارٹی فور تک اسی باوکار عہدے پر فائز رہے آپ کی شہادت پچیس جون اتوار کے دن نائنٹین فارٹی فور کو حقے میں زہر دے کر آپ کو شہید کیا گیا تھا جناب نظیر الدین احمد صاحب اپنی سوان حیات جو اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اتوار کے دن پچیس جون کو نائنٹین فارٹی فور کو قیاد ملت نے اپنے دوست حاشم علی خان جج ہائی کورٹ کے مکان بنجا راہلز پر تشریف لے گئے حضب معمول اپنی کوٹھی پر درست خوران دیا اور نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد بنجا راہلز گئے جہاں ایک یہودن ڈاکٹر نے مس مقبول نے دیگر مہمانوں کی موجودگی میں آپ کو حقہ پیش کیا پہلے ہی کشم آپ کی روح پرواز ہو گئی آپ کو اس بات کا عزاز حاصل ہے کہ حیدرباد دکھن پر جلس رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو آغاز کیا گیا تھا اس کا عزاز آپی کو حاصل ہے ہر سال چھ فروری کو زمنستان پور کے مشیر آباد علاقے میں جہاں پر آپ کا مغبرہ ہے وہاں پر اس دن خصوصی دعا کی جاتی ہے اور شہر کے معزز حضرات اور عام خاص لوگ اس دن جمع ہوتے ہیں اور ایک خصوصی دعا کا اعتمام کیا جاتا ہے ایسے موسینوں کی فیرست میں سب سے پہلا نام خائد ملت کہتا ہے خائد ملت بہدر یار جنگ علیہ رحمہ کی مغبرے کے اوپر جو تختی ہے جس پر آپ کے مخاصد کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ قلم اور تلوار تختی پر کندہ ہے جس سے آپ کے مخاصد کا اندازہ ہوتا ہے نئی نسل کو آپ سے واقف کروانا بہت ضروری ہے میں انشاءاللہ ان پر جو کتاب لکھی گئی ہے جو انسائیکل وڈیو میں ذکر ہے میں اپنے فیس بک پیج پر وقتاں فوقتاں عوام کو واقف کرواتا رہوں گا ابو عمل